الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اما بات آج کے درس میں ہم بات کریں گے عدد کے بارے میں کہ عورت کے ساتھ جو عدد کا معاملہ ہوتا ہے اس کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں تو عورت کی عدد سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان کو اگر ہم اختصار کے ساتھ خلاصی کی شکل میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عدد کی کل پانچ قسمیں ہوتی ہیں عدد کی کل پانچ قسمیں ہوتی ہیں پہلے قسم کہ عورت کو جب طلاق دینی ہو تو طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک خاص حالت ہوتی ہے اس کو عدد کا نام دیا گیا ہے اس خاص حالت کو عدد کہا گیا ہے وہ ایک عدد ہوتی ہے یعنی طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک کنڈیشن ہے جس کو عدد کہا جاتا ہے اسی کو قرآن میں سورة طلاق آیت ایک میلہ نے کہا ہے کہ اے نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دو تو عورتوں کو ان کی عدد میں طلاق دو یہ ہے عدد اس کو قرآن میں عدد کہا ابھی طلاق نہیں ہوئی طلاق سے پہلے ان کی ایک حالت ہے عدد ہے تو یہ جو عدد کا لفظ آیا ہے کہ طلاق سے پہلے عورت کی جو حالت ہے عدد والی اس میں طلاق دو تو اس عدد سے کیا مراد ہے تو اس عدد سے کیا مراد ہے اس کی تشریح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آئی ہے جو پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیث کی حالت میں اپنی بھی کو طلاق دے دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح طلاق نہیں دی آتی ہے بلکہ طلاق عورتوں کو ان کی عدد میں دی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عدد کی تشریح کرتے ہی کہا کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو ناپاک نہ ہو اور دوسرا اس پاکی کی حالت میں عورت سے ہم بستری نہ کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد کہا کہ یہی وہ عدد ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو اللہ نے یہاں کہا فَتَلِّقُهُنَّ لَيْعِدَتِهُ تو اس عدد کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کر دی جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو طلاق دی تو اس وقت ان کو سمجھاتی جی کہا کہ عورت کو طلاق دو تو وہ پاکی کی حالت میں ہو اور اس سے ہم بستری بھی نہ کی گئی ہو اس پاکی میں اگر اس کنڈیشن میں عورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدد میں ہے یعنی طلاق وصول کرنے کی عدد میں یعنی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کو طلاق دی جائے سکتی اگر اس کنڈیشن سے باہر ہے اس حالت میں نہیں ہے تو گویا کیوں طلاق لینے والی عدد میں نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک اور چیز بھی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کسی نے حیث کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اب اس کی بیوی کے لئے طلاق لینے والی عدد کیا ہوگی کہ وہ حیث کی حالت میں نہ ہو طہر میں ہو اور جس حیث میں اس کو طلاق دی گئی ہے اس کے بعد والے طہر کو چھوڑ کر اگلی طلاق دیا ہے اس کے بعد طہر آئے گا پھر حیث آئے گا پھر طہر آئے گا یہ ہوگی اس کی عدد میں اگر حیث کی حالت میں کسی نے طلاق دی گئی ہے اس کی عدد اس طرح ہوگی ہے تو یہ عدد کی پہلی خصم ہے کہ طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک عدد ہوتی اسی میں اس کو طلاق دیا سے تو عورت کو طلاق دینے والی جو عدد ہے اس کی شکل یہ ہوگی کہ عورت پاک ہو اور اس پاکی میں ہم دستری نہ کی گئی ہو تو اسے عورت کی عدد کہتے ہیں جس میں وہ طلاق لے سکے اس میں اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں عدد کی دوسری قسم ہے طلاق رجعی کے بعد کی عدد کہ ایک آدمی نے اپنی بیو کو طلاق بھی ہے کونسی طلاق طلاق رجعی اور طلاق رجعی کسے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ دروس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کیا چکی ہے کہ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں طلاق رجعی یعنی جس طلاق کے بعد رجوع ممکن ہو رجوع کیا جانا ممکن ہو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں تو طلاق رجعی کا مطلب واضح ہے کہ ایسی طلاق کہ اس کے بعد رجوع ممکن ہو تو طلاق رجعی کے بعد بھی عورت کی ایک عددت ہوتی ہے یہ عددت کی دوسری قسم ہے تو طلاق رجعی کے بعد جو عددت ہوتی اس کی تین شکلیں ہو سکتے ہیں پہلی شکل یہ کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت غیر مدخولہ ہے غیر مدخولہ کا مطلب یہ کہ اس سے شادی تو کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی اس عورت کی رخصت ہی نہیں ہوئی وہ عورت ابھی اپنے شوہر کے پاس نہیں آئی ہے تو ایسی عورت جس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری نہیں کیا ہے اس کی عدد کیا ہوگی اس کی کوئی عدد نہیں ہے اگر ایک آدمی نے شادی کیا ابھی اس کی بیوی اس کے پاس نہیں آئی ہے اس کو طلاق دے رہا ہے تو اس طلاق کے بعد وہ عورت کوئی عدد نہیں گزاری اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ آزاب آیت 49 میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمناتی کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو ثم مطلق تموہن پھر انہیں طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ یعنی ان کے ساتھ ہم بستری کرو تو اگر ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دو فما لکم علیہن من عدد تعتدونہا تو ان عورتوں کے لئے کوئی عدد نہیں ہے جس کو شمار کرے تو یہ چیز واضح ہے کہ طلاق رجعی یعنی جس طلاق کے بعد اس عورت کو واپس لینا ممکن ہے اس سے شادی کرنا ممکن ہے تو وہ عورت اگر غیر مدخولہ ہو یعنی شہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کیے تو اس کی کوئی عدد نہیں ہے یہ پہلی شکل ہے طلاق رجعی کی عدد میں اور طلاق رجعی کے بعد عدد کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت مدخولہ ہے مدخولہ کیا مطلب کہ عورت کی رخصتی ہو چکی ہے اور شہر نے اس سے ہم بستری کر لی ہے اس کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس عورت کی جو عدد ہے وہ تین حیز ہے تین حیز اس کے بارے میں دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ آیت دو سو اٹھائیس میں وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْمِ جن عورتوں کو طلاق دی جا رہی یعنی طلاق رجعی اس آیت میں جو بات ہو رہی طلاق رجعی کی جیسا کہ آگے اللہ نے اشارہ کیا ہے اس میں رجوع کی بات دی ہے اس کا مطلب بھی کہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفَسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْمِ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئے یعنی طلاق رجعی وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تین حیز تک تو ایسی عورت جس کے ساتھ دخول ہوا ہے مستری ہوئی ہے اس کو طلاق رجعی دی جا رہی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے تین حیز اسی کو اللہ نے سورہ طلاق آیت ایک میں بھی کہا وَأَحْسُ الْإِدَّةَ طلاق دینے کے بعد عدت کو شمار کر تو یہ اس مطلقہ کی عدت ہے جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے کہ وہ تین حیز تک اپنے آپ کو رکھ کے رکھے گی شوہر کے گھر پہ آگے پڑھتے ہیں تیسری شکل طلاق رجعی میں عدت کی تیسری شکل ہی ہوتے ہیں کہ عورت حیز والی نہیں ہے اب اس کی دو شکل ہسکتی ہے یا تو بہت کم عمری میں اس سے شادی ہوئی پندرہ اندرہ سال میں شادی ہوگی یا اس سے کم عمر میں شادی ہوگی اور ابھی اس کو حیز نہیں آرہا ہے اب ایسی بیوی کو کوئی طلاق دے گا تو اس کی عدت کیا ہوگی حیز تو ہے ہی نہیں جس کو گنا جائے یا یہ کہ عورت کی عمر بہت زیادہ ہوگی چالیس پچاس یا جو بھی ہے عمر جب حیز ختم ہو جاتا ہے اس وقت طلاق دی گئی تو عورت مدخولہ ہے ابھی تین حیز کیسے شمار کرے گی حیز تو آتا نہیں ہے تو اس کے لئے اللہ نے الگ سے ایک دوسرا طریقہ بتایا ہے کہ ان کی عدت ہوگی تین مہینہ اللہ نے سورہ طلاق آیت چار میں کہا وَلَّا سِيَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری وہ عورتیں جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں جن کو حیز نہیں آرہا اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَإِدَّتُهُنَّ ثَلَاسَتَ أَشْهُرُمْ تو ان کی عدت کتنی ہے تین ماہ وَلَّا اِلَمْ يَحِزْنَا اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو ابھی حیز آنا شروع ہی نہیں ہوا تو ایسی بیویاں جن کو حیز نہیں آرہا ہے یا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا یا شروع ہوا لیکن عمر اتنی زیادہ ہوگی کہ اب حیز والی عمر نہیں رہ گئی تو ایسی عورتوں کو اگر طلاق دی جائے گی تو ان کی عدت کتنی ہے تین ماہ تو یہ تین شکلیں ہو گئی حلاقِ رجی کے بعد کی جو عدت ہوتے اس کی تین شکلیں ہیں فلاصل دیکھ لیں نمبر ایک اگر عورت غیر مت کھلا ہے کوئی عدت نہیں نمبر دو اگر عورت مدخولہ ہے تو اس کی عدت ہے تین حیز نمبر تین اگر عورت حیز والی نہیں ہے تو اس کی عدت ہے تین ماہ اب آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں بھی سمجھ لیں کہ اس عدت کے دوران یعنی طلاقِ رجی میں جو عورت عدت گزارتی ہے اس عورت کو کیا کیا پابندی کرنی ہوگی عدت کے دوران تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ طلاقِ رجی میں عورت جو عدت کی حالت میں ہوتی ہے وہ بیوی جیسی ہوتی ہے صرف عورت سے ہم بسر ہی نہیں کر سکتا باقی اس کا پورا معاملہ میاں بیوی جیسا رہتا اور نکاہ باقی بھی رہتا ہے اس لئے وہ عورت عدت کی حالت میں ہر وہ کام کر سکتی ہے جو بیوی کر سکتی ہے ہر اس جگہ جا سکتی ہے جہاں بیوی جا سکتی ہے ایسا نہیں کیسے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی بیوی جو سوگ والی عدت گزارتی ہے تو اس میں باہر نہیں جا سکتی زیبوزنیت نہیں اختیار کر سکتی اور بہت ساری پابندیاں ہیں اس کے اوپر لیکن یہ جو طلاقِ رجی والی عدت ہوتی ہے اس عدت میں اگر عورت ہے تو اس کے لئے وہ پابندیاں نہیں ہیں جو شوہر کے افاد کے بعد عدت گزارنے والی عورت کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ پہلی چیز کلیر ہو جائے کہ اس عدت کا مطلب کو یہ نہ سمجھ لیں کہ طلاقِ رجی والی عدت میں عورت ہے تو اب وہ بناو سنگار بند کر دے گھر سے بانے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف ہم بستری پر پابندی ہے باقی سب معاملہ بیوی جیسا ہے دوسری چیز ہے کہ اس عدت کے دوران عورت کو اپنے شوہر کے گھر ہی رہنا ہے طلاقِ رجی کے بعد کی جو عدت ہے وہ عدت عورت کہاں گزارے گی شوہر کے گھر عام طور سے ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے تو فران وہ بلیاب اس طرح لے کے بھاگ جاتی یہ غلط ہے بیوی کو کہاں رہنا ہے شوہر کے گھر تیسری چیز یہ کہ اس طلاق طلاقِ رجی ہوئی ہے یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں عورت کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے دوسری شادی کا پلان نہیں بننا چاہے عورت کی طرح مطلب یہ کہ طلاقِ رجی میں ہے اور ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اور ادھر ادھر سے بات کرنا شروع کر دیا مطلب رشتے تلاشتنا شروع کر دیا یہ غلط ہے پہلے یہ پروسیزر ختم ہونے دو اس کے بعد یا دوسرا کوئی آدمی یہ سنے بھئی فلاں عورت کو تو طلاق ہو چکی ہے وہ عدت میں ہے وہ محسس بھیج دے میں تم سے شادی گئے نکلیتا یا آفر کر دے یہ غلط ہے تو اگر طلاقِ رجی والی عدت میں عورت ہے تو نہ تو وہ خود دوسری شادی کے لئے اقدام کرے اور نہ کوئی تیسرا شخص اس بیچ میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع دیا لیکن یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذور میں ہوتا تھا آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے بہت کم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر صحابہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی تو اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا یعنی دوسرے رشتوں کی قطار لگی ہوتی تھی عورت کو چننا پڑتا تھا سیلیکٹ کرنا پڑتا تھا کس سے شادی کرے لیکن ہماری ہندوستان میں معاملہ بہت خراب ہے ایک عورت کو طلاق ہوگی تو جلدی کوئی پوچھتا نہیں اس کے اس کے لئے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے یہ جو بات کہی جاری ہے نا کہ عورت کو طلاق رجیب ہی تو دوسرے آدمی اس کو آفر نہ کرے اس کی نوبت طرف آئے گی جب ماحول ایسا ہو کہ لوگ متلقہ عورتوں سے بھی شادی کرنے کی تیار ہوں ہماری ہندوستان میں کوئی تیار نہیں ہوتا الا ما شاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں یا عام دوسرے جو تیار ہوتے ہیں وہ بھی اسی جیسے ہوتے ہیں یعنی ان کی شادی ہو چکی ہے بی بی مر چکی ہے یا بھاگ چکی ہے طلاق ہو چکی ہے اچھی خاصی عمر ان کی ہو چکی ہے کوئی لوگ تیار ہوتا ہے عام آدمی جلدی تیار نہیں ہوتا تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں عدت کی تیسری قسم یہ دو قسمیں ہوگی نا عدت کی عدت کی تیسری قسم کی طلاق بائن والی عدت یعنی ایک عورت کو طلاق بائن ہو چکی ہے اس سے پہلے طلاق رجعی پہ بات ہو رہی تھی یہ طلاق بائن یعنی وہ طلاق کی اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے یعنی وہ طلاق کی اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے نہ عورت سے دوسری شادی ممکن ہے یعنی عورت کو تین طلاق ہو چکی ہے صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے تین طلاق تین طلاق کے بعد تو اس کی کہانی ختم گیا تو تین طلاق کے بعد جو عورت عدت گزارے گی وہ کتنا دینے تو اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ تین حیث وہی جو طلاقیں راجی والی عدت ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک حیث صرف ایک حیث عدت گزارے گی لیکن ان دونوں اقوال میں سے کسی بھی قول پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاق بائن کے بعد تین حیث عدت گزارے گی ان کے دلیل وہی آیت سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس جن کو طلاق دے گی وہ عورتیں تین حیث اپنے آپ کو روپے رکھیں گے لیکن اس آیت کو آپ مکمل پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہاں تلاق رجی کی بات ہو رہی ہے لیکن سایت کو اگر کمپلیٹ مکمل پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں تلاق رجی کی بات ہو رہی ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تلاق بائن والی بھی تین حیث گزارے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاق بائن والی عورت ایک ہی حیث گزارے گی وہ اس کو خولہ وغیرہ پر قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے یہ تین حیث کیوں رہتا ہے کہتے ہیں تین حیث کی عددت اس لئے ہے تاکہ میاں ویوی کے درمیان سوچنے کا موقع ملے کیونکہ رجوع کرنا ہوتا ہے لیکن اب تیسرے میں کہانی ختم ہوگی تو اب وہ تین مہینہ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے ایک حیث کافی ہے استبرائے رحم کے لئے یعنی یہ پتہ کرنے کے لئے کہ پیٹ میں بچا ہے کی نہیں وہ ایک حیث سے کنفرم ہو جائے گا اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو جو تیسری قسم میں عددت کی ہے بات ہی زیادہ معقول لگتی ہے گرچہ اس کے ماننے والے بہت کم ہیں ابن القیم وغیرہ کا یہ قول ہے اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے ابن تیمیار رحم اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے لیکن مہرحال بہت کم لوگ ہیں یہ مانتے ہیں اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ تین حیث ہزاری آگے پڑھتے ہیں عددت کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے مقتلعہ کی عددت یعنی ایک عورت نے خلا لے لیا تو اب وہ کتنے دن عددت گزارے گی تو اس کے بارے میں سنان ترمیزی حدیث عمر 1150 بہت واضح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے حدیث سے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فَأَمَرَهَا النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَعْتَدَّ بِحَيْزَتِن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک حیث وہ عددت گزار ہے تو پتہ ہے اچھلا کہ خلا میں کتنی عددت ہے ایک حیث کی یہ بہت ہی واضح روایت ہے اور چونکہ یہ خلا والا معاملہ میش کرتا ہے طلاقِ بائن سے کیونکہ خلا کے بعد بھی نکائے پوری طور سے ختم ہو جاتا ہے طلاقِ بائن میں بھی نکائے ختم ہو جاتا ہے اس لئے کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہی عددت طلاقِ بائن کی بھی ہے اچھا یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ خلا یہ فس کے نکائے خلا کیا ہے فس کے نکائے انہیں نکائے توڑا جاتا ہے تو فس کے نکائے کی جو بھی شکل ہو سب کی عددت یہی رہے گی خلا ہے تو بھی ایک ہے زیدت یہ نکائے فس کیا گیا تو ایک ہے زیدت تفریق کی گئی تو ایک ہے زیدت لیان ہے تو ایک ہے زیدت یعنی جو بھی شکلیں ہیں جس میں نکائے فس ہوتا ہے اس میں ایک ہے زیدت پانچویں قسم جو ہے عددت کی وہ ایک ہی شوہر فوت ہو جائے تو شوہر کے افات کے بعد عورت کی عدد کیا ہوگی تو اس کے بارے میں دیکھیں سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو چونتیس میں اللہ نے کہا ہے وَاللَّدِينَ يُتْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ عَرْبَعَتَ أَشْهُرِ وَأَشْرَا کیتو میں سے جو لوگ فوت ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑتے ہیں تو ان کی بیویاں چار ماہ دس دن عدد گزار ہوئی ہیں یہ ایک الگ ٹائپ کی عدد ہے پانچوی قسم کی عدد ہے ان عورتوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں تو یہ کل پانچ شکلیں ہیں قسمیں ہیں عدد کی لیکن ان میں ہر جگہ ایک تبدیلی آ جائے گی اگر شکل یہ بن جائے کہ عورت حاملہ ہو تو عورت اگر حاملہ ہو تو یہ ساری کنڈیشن ختم ہو کے ایک ہی کنڈیشن ہے جائے گی کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدد ختم ہوگی اس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ طلاق میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّا أَيَّزَأَنَا حَمْلَهُنَّا اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدد یہ ہے کہ ان کا حمل ظاہر ہو جائے تو کوئی بھی کسی بھی طرح کی عورت ہو اگر وہ حالت حمل میں ہے تو کسی بھی کنڈیشن میں ہو کوئی بھی شکل ہو اگر حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدد وہی ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوگا عدد اس کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ولادت کا مرالہ ہے وہ ختم ہوگا تو پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے تو یہ خلاصہ ہے آج کے درس کا کہ عدد کی ایک پانچ قسمیں ہوتی ہیں ان پانچوں کی یہ وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی ہم سب کو کتابہ سنت کی رشنی میں زندگی گزارنے کی توقع دیں اللہ تعالی ہم سب کو